موسیقی نارے تکبیر اللہ حبان نارے تکبیر اللہ حبان نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری مجنودی محمد وعالی محمد بلندر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اپنی اپنی دعا کی قبولیت اپنی اپنی حاجات کی برعابری مہمینی علمیت کی جنوال کی حفاظت کے لئے بلندر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے جس جس کونے میں عزت درانِ مظلومِ کربلا محبینِ احلِ بیت اپنی پاکیزہ عبادات میں مصروفِ عمل ہیں سب کی جنوال کی حفاظت مجالسہِ عذا اور جلوسہِ عذا کی حفاظت مقاماتِ مقدسہ کی حفاظت عزمِ سفرِ قلبلا مومنین و مومنات کے سفروں کی خیریت کے لئے بلندر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے مرہومین کے لئے شہدہِ ملت جعفریہ کے لئے اور ان مومنین و مومنات کے لئے جن کے لئے کوئی دعا ماننے والا نہیں ایک مرتبہ سورہِ مبارکہِ فاتحہ بسم اللہ حمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاغن عوض و ایاغن استعین احدن السراط المستقیم اسواق الذین انا عامتا علیہم و علی المغروب علیہم و لالظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمت لم یدد و لم یولد و لم یقل لہو کفر و احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمت لم یدد و لم یولد و لم یقل لہو کفر و احد اللہم اکفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ خیائے منہم والاموات تابی اللہمہ بیننا و دینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شیئن قدیر برحمتی کا یا رحم الراحمین تمام مرہومین اور شہدہ کی بکشش کے لیے بلندر سلاوات و انداء ماشاء اللہ اللہ لولا قوت الا باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والنار للمنافقین السلام علاوہ سیدنا و نبینا و شفیعی مبنا و تبیب قلوبنا و مولانا ابل قاسم محمد و آلہ تیمین التاہرین الماسوین المذلومین المنتجبین الَّذِنَا أَذْهَبَ اللَّهُ وَاَنَهُمُ الرِّسَا وَتَحْرَهُمْ تَتْهِرًا وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْبَابِهِ وَمَشْيَتِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ وَمُهِبِهِمْ أَجْمَعِينِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَنْ أَمِنِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْحَكِيمِ فِي الْقُرْآنِ مجید وَقَوْلُهُ الْحَكِّ وَهُوَ اسْتَقُ الْقَائِلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تلبسوا حقا بالباطل ولا تقتم الحق وانتم تعلمون قَالَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ إِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْمَعُ الْهُدَى وَسْفِينَةٌ نَجَابُ بُلَدْتَرْ صَلَوَاتِهِ مُحَمَّلُ نعرہِ تقدیر نعرہِ تقدیر نعرہِ تقدیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حسینیت ملک بولی حسینیت اپنی ایمان کا اعلان کریں حسینیت عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت سیرتِ عالِ محمد لگم السلام پر چلنے کا آہد کریں پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت ونہوں سے توبہ کرتے ہوئے بُلَدْتَرْ جواب دیں یزیدیت بِعَيَئِ بِفَرْدَگِي دے شکر دی جیسی لانتوں میں خلاف آوازِ حق بُلَدْتَرْ یزیدیت 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 بُلَدْتَرْ شَرَوَاتَ اللہ رب العزت آپ سب کا اس بارگاہ عظیم پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں مالک آپ کے گھروں کو نورِ عالِ محمد سے منطل فرمائیں مالک آپ کی اولادوں کو نیک اور صالح قرار دیں مالک آپ کے بیماروں کو شفاہ عطا فرمائیں مالک جتنے بے اولاد ہیں حضرتِ رواب کے بیماروں کو سب کو اولادِ نرینہ اور صالح عطا فرمائیں آزمِ سفرِ قربلا مومنین و مومنات کے سفر و خیریت کے ساتھ پورا فرمائیں ہم سب کے وارث حجتِ خدا امامِ زمن یوسفِ زہرہ کے ظہورِ پلور میں تعجیل فرمائیں اور ہمیں امام کے سفانوں میں شما فرماؤ میرا عقیدہ ہے کہ دعاوں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آلِ محمد پر سالوات ہے بلندر سالوات چودہ سو سال کی تاریخ قواہ ہے کتنی کوشش کی گئی کتنی کابش کی گئی اور کتنا خرچ کیا گیا کہ کسی طرح حسین کے مشن کو مٹا دیا جائے اور حسین کی آزاداری کو ختم کر دیا جائے لیکن الحمدللہ سوما الحمدللہ اس پقیزہ ممبر پر بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ مشنِ حسین کو مٹانے والے خود مٹ گئے حسین قد بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ تھا اس لئے کہ حسین بن علی ایک ایسی ہستی کا نام ہے جس ہستی نے کربلا میں اپنی ذات کا تعارف نہیں کرایا اپنی کردار کا تعارف کرنا کربلا کردار ہے کربلا ایک نظام ہے کربلا ایک گبریت میں جو ٹھے بڑھتے ہیں کربلا ایک راستہ ہے انبیاء کی مہنتوں کا سمر ہے حسین بن علی اللہ کے قرآن کی بھگا کی زمانت ہے حسین بن علی اللہ کے دین کا محافظ ہے حسین بن علی اور یاد رکھنا میرے بھائیو اب ایک ایسے زمانے میں ہم سانس دے رہی ہیں جب کیمپیوٹر ہے لوگ بہت رسرچ کر رہے ہیں میں حیرام ہوں کربلا کے اوپر ایک انگریز رسرچ کرتا ہے اور رسرچ کرتے کہتا ہے میں نے کربلا پہ تحقیق کی دو سپاہ عام میں سامنے نظر آئیں ایک وہ فوق تھی جس میں بہتر سپاہی تھے اور بہتر کی حالت کیا تھی کوئی اسی سال کا کوئی ساٹھ سال کا کوئی بتیس سال کا کوئی چوبیس سال کا کوئی اٹھارہ سال کا کوئی گیارہ سال کا کوئی چھ سال کا کوئی چھے مہینے کا تین دن کے بھوکے بھی تھے اور پیاسے بھی تھے مقابلے میں تھے ہزاروں تھے بھی کڑی الجہان کھانا کھا کر اور پانی پی کر لڑنے والے دنیا کے ہتھیاروں سے لیستے کہنے لگا جب میں نے کربلا کا نتیجہ دیکھا باطل کا وہ بار ہٹتا گیا اور حق کا پیغام نکھرتا گیا تو کہنے لگا میں حیرام ہو گیا کربلا تو کیسی جنگ ہے جس میں مارنے والا مردعباد ہو گیا ہے مرنے والا زندہ آباد جاگ دے بھی تھے بھوکے یہ کربلا اور جات رکھا گیا جیسا کہ عزیز کہہ رہے سے آج اگر دنیا کس قدر نوز حسین رسل کس قدر دشمنی آل ویٹ میں اپنے آپ کو سرزا کیے بیچے ٹی وی ٹاپوں پر بیٹھ کر بڑے بڑے ناموں سے ملکب ہو کر ہمیں تو شباہد نہیں ملے اور ہمیں تو پتہ نہیں چلا کب تک اس کو چھپاؤ گے مسجد نجمی کے اندر گھوڑے بندنے والے کبھی تمہیں پتہ نہیں چلا صحابہ کی عزتوں پر لوٹنے والے کبھی تمہیں پتہ نہیں چلا اللہ کے گھر کی رسول کے شہر کے اندر پامالی کرنے والے کبھی تم پتہ نہیں چلا مسجدوں میں بندر نچانے والے کبھی تمہیں پتہ نہیں چلا اس کا بھی پتہ نہیں چلا جو رسول کے ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا تھا کوئی دین نہیں ہے کوئی قرآن نہیں ہے کوئی نبوت نہیں ہے کوئی رسالت نہیں ہے دکلے کفر کفر نباشر یزید العین کے یہ جملے تھے کوئی قرآن نہیں کوئی رسول نہیں کوئی نبی نہیں کوئی توہیر لیے سارا بنی حاشم کا ڈوم تھا تو انہوں نے حکومت کے لالت میں کیا ہے اور اس وقت میں آقا حسین نے کربلا جا کر بچایا تو قرآن پامال کرتا رہے گا حسین بچاتا رہے گا تو نبی کی توہین کرتا رہے گا حسین نبوت کے عقیدے کو پھیلاتا رہے گا اور مجھے کہنے کی اجازت دے دو مت کہنا کہ گربلا کی جنگ تو شہزادوں کی جنگ تھی شہزادوں کی جنگ نہیں تو کرداروں کی جنگ تھی ایک طرف یزیدی کردار تھا ایک طرف حسینی کردار تھا جس نے دنیا کو بتا دیا یاد رکھنا کردار جسموں کا موتاج نہیں ہوتا ہے جسم کردار کے موتاج اللہ رب العزت کا احسان ہے ایک شہزادہ تھا ایک حرام سادہ تھا آہاں مجھے بات کردار میں بھی بات سنیں گے تو آپ کے سارے سوالوں کے جواب آجیں گے صلوات دیجئے محمد وآلہ 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 اس کے پیغام سے ہوتی ہے اس جگہ کا پیغام کیا ہے اس جگہ کی بات کیا ہے یہ جہاں تو بھی کیوں بلائے جا رہا ہے جس لیے تو عظامت دی گئی ہے کہ اشتیار لگا اعلام ہوتے رہے اور ممبر سجھتے رہے اور اندر پھکتا رہا اور آپ کو بار بار کہا گیا جلدی چلو جلدی چلو جلدی چلو حسین کی مجلس شروع ہونے لگی ہے کیا دیتی ہے یہ مجلس اے ایس مجلس کا پیغام یاد رہا اے شیع علی فدا کا شکر ادا کیا کر اور میں کہا کر کہوں کبھی تکبر نہ کرنا مجلس حسین کرا کر کبھی تکبر نہ کرنا مجلس حسین پڑھ کر کبھی تکبر نہ کرنا مجلس حسین سن کر اور یہ کبھی اندازے نہ لگانا مجمع کتنا تھا پڑھنے والا بڑا تھا یا چھوٹا تھا مہنگا تھا یا سستا تھا نہ حسین نہ مجموع کا موتار نہ لنگر کا موتار نہ پڑھنے والوں کا موتار حسین تو اس حسنی کا نام ہے جس کا ذکر فقط تیری زمین پر نہیں ہوتا حسین کا ذکر تو بزمی انبیاء میں بھی ہوتا ہے بزمی اولیاء میں بھی ہوتا ہے جنت میں بھی ہوتا ہے عرش پہ بھی ہوتا ہے فرش پہ بھی اور آپ خود اندازہ لگاؤ جس حسنی کا ذکر جنت کے اندر ہو جس حسنی کا ذکر بزمی اولیاء میں ہو بزمی انبیاء میں ہو ملائکہ کی باز میں ہو تو یاد رکھے حسینی حسین تیرے لفظوں کا موتاج نہیں ہے یہ تو کرم ہے اللہ کا کہ اللہ نے تمہیں حسین کے گھر بولا کر حسین کی خدمت کے لیے چل لیا ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے حسینی کون ہوتا ہے جزیدی کون ہوتا ہے اور یہ فرق قائم ہوئی چیئے نکلیں انسانوں سے باہر چاہتے ہیں یہ تفسر مکیہ کیجئے فلان جگہ پہ گئے اتنا مجمع تھا اگر مجمع نہ ہو تو ذکر نہیں ہوتا تھوڑا میرنل بولو بھائی اے بندے نہ ہوں میں سارے گھر چلے جائیں کیا حسین کا ذکر بندوں کا مکہ وہ کہتا ہے میں نے تاقیق کرتے کرتے کربلا پہ دیکھا کہ یہ آخر ہوا کیا ہے کہ کون ہے یہ بہتر والا اور کون ہے وہ ہزاروں والا تو کہنے لگا جب میں نے خانداموں کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایک بات سمجھ آئی جب میں نے حسین کی ماں کی عزبت اور کردار کو پڑھا تو مجھے پتا چل گیا ماں بطول ہوتا بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے ماں فضول ہوتا بیٹا یزید پیدا کربلا ایک افاقی پیغام ایک کردار کا پیغام قرآن کا پیغام کربلا نماز کا پیغام کربلا سیرت کا پیغام کربلا عظمت کا پیغام کربلا اللہ کی توہید کا پیغام کربلا گبرہ تو نہیں ہے میری بات کتنا خوبصورت پیغام یہ راکی اقبال کا ایک شیئر سنتے تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری یہ عبدیت کی ایک منزل ایک منزل آتی ہے بندے کی ایسی کہ جب اللہ رب العزب اسے کہتا ہے کہ بندہ بتا تیری مرضی کا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں جب کربلا کے اندر حسین بن علی نے سب کچھ رب کے حضور لٹا دیا تو کیا رب نے حسین بن علی سے نہ پوچھا ہوگا سب کچھ مجھ پہ قربان کرنے والے اب تو بتا کے تیری مرضی کی اور آپ تجھے بتاؤں حسین کی منزل احمدیت کیا تھی جن کس منزل پر فائد ہے سجدہ حسین نے ہمیں جواب دیا کہ جب رب نے پوچھا ہوگا بتا 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 میرے حسین اب تیری مرضی کیا ہے سر سجدے میں ہے اور سجدے میں سر رکھے زہرہ کلال کہہ رہا ہے رضم قضائق تسلیم اللہ عمر میرے اللہ میری اب بھی وہی مرضی ہے جو تیری مرضی ہے کوئی عجیب منزل ہے کوئی عجیب فکر ہے اور پھر خدا نے حسین کو سمگا تھا اور وہ تمہا کیا تھا یا ایت ہن نفسل مطلعینؑ ای نفسل ای نفسل ای نفسل آن تیرا گفت لائن منتظر ہے رب کی جلس تیری منتظر او میرے دوستو جاگو کربلا کردار سات سے سات سات بھی میں تمہیں سن لے اگر کردار کی کسی نہیں ہوئی ہے تو سمجھ لیں کہ ہوسین کے گھر آنے کا تجھے کوئی فائدہ نہیں سیکھنی یہ ہوسین کے گھر آتا ہے اس کے کردار کی سلاح سیرتے نہیں کھڑتی ہیں اس گھر میں آکر کتنی دیکھ لگی تھی اور میں کہا کرتوں یہ میرے عقیدے کی بات ہے ہزاروں سال نہیں چاہیے ہوتے دس عشریں سن لیے بیس مجل سے سن لی پچاس مجل سے سن لی تبدیلی کے لیے حسین کے گھر آنے کے لیے پہلی شرط ہے کہ خلوص ہونا چاہیے خلوص کے ساتھ قدم بڑھائے خیمہ گناہدار جگہ گناہدار بیٹھنے والا گناہدار خلوص پیدا ہوا ندامت کے آنسوں آنکھوں پہ آئے چلتا ہوا حسین کے پاس پہ اٹھا قدموں پہ سر رکھا تو کچھ اور تھا سر اٹھا تو حسین کہہ رہے تھے آل تحرر فی الدنیا والا خیرہ و ندامت کے آنسوں لے کر ماں پی مانگنے والے حسین تجھے تمغہ دے رہا ہے تو دنیا میں بھی آزاد آخرت میں بھی آزاد یہ ہے کبھر یہ ہے آزاداری گوھرات نہیں ہے بہت کڑی جلیل و قدر شخصی ہیں گدرے آپ کے مقتب کی علامہ سید علی نکی نکنال اللہ مقام فرماتے تھے کربلا تیم زعویوں سے بات ہوتی ہے ذکر کربلا فکر کربلا مقصد کربلا بتا ہمیں دوسرے اللہ میرے در مراج ہوں گے کتنے زعویوں سے کربلا پہ بات ہوتی ہے ذکر کربلا مل کے بولیں میرے ساتھ ذکر کربلا فکر کربلا مقصد کربلا یہ لفظ جات کیجئے ذکر کربلا فکر کربلا مقصد کربلا اور فرماتے تھے کیا آزمت ہے حسین تیری تیرا ذکر ہو تو عبادت کیا آزمت ہے حسین ابن علی تیری تیرا ذکر ہو تو عبادت تیری فکر ہو تو سعادت اور اگر کوئی تیرے مقصد کو پانے تو ذریعہ نجال اور کیا جاروں میں میرے آقا حسین کا جو میرے آقا رسول نے کر آیا اس لئے دوستوں بار بار کہہ رہا ہوں حسین کسی مجمع کا موتاج نہیں ہے رسول اکنم فرماتے ہیں لَمَّا عَوْرِ جَبِيلَ السَّلَا رَئِتُ عَنْ جَمِينِ الْعَرْشِ مَقْتُوبَةُ جب وہ محمد کو آسمان کی محراج کرائی گئی میں نے آسمان کے دینی طرف لکھے ہوئے دیکھا اَنَّ الْحُسِيْنَ مِسْمَاحُ الْحُدَا وَالْسَفِينَةُ النَّجَا وَلَغُ مِرَا حُسِيْنَ ہے جو عدایت کا چراغ بھی ہے نجات کی کشتی بھی آپ جتنے بیچے ہیں آپ میں کون ایسا شخص ہے جو چاہتا نہیں ہے کہ مجھے نجات ملے بولیئے سارے چاندے بھٹی اے سارے میں ضرورت نجات کی کوئی دنیا کے اندر ہاں کوئی پاگر ہو دا بھی اس کی باقشی کا فطرت کے اندر اللہ نے نجات کو رکھتا ہر شخص ہے کامیابی ہر شخص کی شخص ہے کامیابی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا کامیابی جب اللہ نے فطرت کے اندر رکھی ہے تو پھر اس مجلس ہی حسین کا کیا چاہتنا چاہتنا آپ جو بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حسین کی مجلس میں آؤ حسین کا ذکر میں آؤ عزداری کرو کربلا آؤ فلان کرو فلان کرو جب فطرت کے اندر نجات ہے تو ان مجلسوں کا فائدہ کیا ہے تو میرے بھائی ذرا غور کرنا نجات جو تیری نظریہ کے اندر ہے اس نجات کو راستے کی ضرورت ہے اور حق یہ ہے کہ نجات کا راستہ کل بھی حسین ابن علی تھا آج بھی حسین ابن علی ہر شخص سمنہ جنت رکھتا ہے آپ میں کوئی ایسا ہے جو کہے مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا گولو بھئی ارنید ہر شخص چاہتے ہیں جاتے ہیں اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاضَ حَدَائِكَ وَعَانَابَ وَقْوَائِ بَاتْرَابَ وَقَعْسَنْ دِحَاقَ لَا يَسْمَعُنَ فِي أَلَغْمٌ وَلَا قِذَّابَ جَزَاعًا مِّن رَبِّكَ عَدَاعًا حِسَابَ اللَّهُ رَبُ الْعِزَّةِ سُورَهِ مُبَرْكَ نباب قرآنِ مجید کے تیسرہ مارا کیونکہ آواز دیکھ کر کہتے ہیں متقی بن کے چلا ہاں متقی بن کے چلا ہاں شرابی کو نہیں بلایا بدماش کو نہیں بلایا بے نماز کو نہیں بلایا ڈاکو کو نہیں بلایا لٹیرے کو نہیں بلایا تاش کھلنے والے کو نہیں بلایا جوہاں کھلنے والے کو نہیں بلایا بہند حق لوٹنے والے کو نہیں بلایا یتین کا مال کھانے والے کو نہیں بلایا علم سے دشمنی کرنے والے کو نہیں بلایا کسے بولایا جو متقی ہے اے جڑے سعبیاں بلادہ ہونی ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں یہ کون پیدا کرتا ہے اللہ نے نان لے لو کچھ نہیں یہ کون پیدا کرتا ہے بولو سارے مل کے پوری طاقت سے بولو تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ علی والے بھی ہیں اور اللہ والے بھی ہیں مل کے کہو یہ اولادیں کون دیتا ہیں بیٹے کون دیتا ہیں کچھ ہی آواز نہ بولو بیٹے کون دیتا ہے بیٹیاں کون دیتا ہے دونوں کون دیتا ہے اور مانگتے رہے تو نہ دے وہ انتے دارڈے جی ایک انجھ جو رہتے اے رکوال اللہ سارے اکڑ سے تھی پہاڑ تے چاہتے جو آپ کو اللہ دین دے ہیں کی میں دین دا آل سے کر کے میرا ایک تا چاہوں تو بیٹے دوں اور چاہوں تو بیٹے چاہوں تو کچھ نہ دوں اور اگر چاہوں تو بیٹے دے کر واپس لے لوں اور دنیا کے دیکھ تانا میرے محمد کو اور کہے کہ یہ تو ہو گیا نا اسم اللہ منزالیں اب تر پھر میں اس محمد کو ایک ایسی بیٹی دوں کہ دنیا پکارتی رہ جائے لوگ کہ ہماری نسل بیٹوں سے جلے گی میں کہوں اے میرا محمد دھبرانی ان کی نسل بیٹوں سے جلے گی تیری نسل تیری زہرہ سے جلے گی زمانہ دیکھے گا بیٹوں والے مٹ گئے بیٹی والا زندہ بات اے ایسی بیٹی اے 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 قام کر دے اللہ اینجل کر لے اور جنت کا مالک بھی کون ہے کوئی اللہ کہتا ہے کہ میری جنت میں آنے کے لیے متقی بننی آئیے تھوڑا سورہ ہجرات کی چند آجات سنا دے زونگا گبرین گبر اے قرآن سنننڈی خواہش ہے جناب گو تھوڑا قرآن سننو یہ ممبر کہہامی و قحاوہ کا ممبر نہیں ہے یہ اللہ کے قرآن اور چودہ کے فرمان کا ممبر ہیں میرے بعد بزرگ دوار آئے گے انہی کا ایک جملہ مجھے چاہتا ہے فرماتے تھے ان ممبروں پر کیا اچھا ہو کہ پڑھنے والا کہیں جعفر صادق یہ کہتا ہے اور محمد اپاکر لکھئے یاد رکھنا میرے بھائی میرے بلا میں وہ طاقت نہیں ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے قلم کے اندر ہے اور میرے کلام کے اندر وہ پاکیتی بھی نہیں ہے جو امیر المومنین علی جبنی ابی طالب کے کلام کے اندر ہے اور اس کی کہتا ہوں شیعہ جاد اللہ نے دو بہترین معاخذ اور دو فیطہ کیے ہیں ایک قرآن دوسری آہے بے قرآن کے کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ ذَكْرٍ نَعُمْسَا وَجْعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا لَقْبَائِلًا اِشَّعَهِ يَقْدَا کالا ہے یا گورا عربی ہے یا عجمی امیر ہے یا غریب ہم نے ہر ایک کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہمیں قوم اور قبیلوں میں بانٹا ہم نے چودری بنایا ہم نے خان بنایا ہم نے ملک بنایا ہم نے اور سید بنایا اجرسی سے یہ جہاں سن کیوں بنایا اب بولو دہ زیبہ تو سنگا نہیں بنایا یہ اجدماعت نہیں لے لکے بنایا قومیں بنایا اللہ نے قبیلیں بنایا اللہ نے کیوں بنایا لطارفور تاکہ معاشرے میں تمہاری کوئی پیچان ہو میرے اللہ یہ تو جب تک جینگے تو پیچان رہے گی کوئی ایسی پیچان بچا جو تیری گارگاہ میں ہو جائے تو ایک ہی آواز دیکھ کر کہا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنَّ اللَّهِ اَجْقَاكُمْ عزت میرے گھر میں چاہتا ہے متقی تو بن کے چلا عزت تیرا اللہ تبھی عطا کرتا اب متقیوں کو کیا کہہ رہا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاسِقَاكُمْ متقی بن کے آجاؤ میں نے تمہارے لیے جنت میں ایک تکانہ بنائے جاگ دے بیٹھے بے سامنے تھوڑا جنت کا عارف کرانا چاہتا ہوں جنت میں ایک تکانہ بنایا ہے اور کیسا تکانہ ہے باو بگیچے انگوریاں جو تم چختے جاؤگے تمہارا ارادہ پورا ہوتا جائے گا جو خواہش اختے جاؤگے وہ تمہاری خواہش پوری ہوتی چلی جائے گی سورہ مبارکہ حامن سجدہ میں بھی کچھ ایسے ہی اشارت فرمایا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے سُم مستقام پھر اس پر قائم رہ جاتے ہیں پھر ہاں آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں ہوتے پھر آئیں بائیں شائیں نہیں کرتے پھر یہ نہیں کہتے آج صبح اللہ کو رب کہا شام کو باپ کو رب کہہ دیا عدی راک کو ماں کو رب کہہ دیا پھر فلاں کو رب کہتے ہیں نا فرمایا جو لوگ کہتے ہیں سورہ مبارکہ حامن سجدہ آیت نمبر تیس اکتیس اور بنتی اللہ رب العزت کہتا ہے جو مجھے رب کہتے ہیں سُم مستقام پھر اس پر قائم رہتے ہیں پھر جت جاتے ہیں پھر جو کوئی جس کو مرضی رب بنائے وہ کسی اور کو رب نہیں کہتے فقط مجھے ہی رب کہتے ہیں کہا میں اللہ انہیں عزت کیا دیتا ہوں تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمُ الْمَلَائِقَا میں اللہ ان پر ملائتہ کو نازل کرتا ہوں میں اللہ ان پر فرشتوں کو نازل کرتا ہوں اور خالی فرشتوں کو نازل نہیں کرتا ہوں میں انہیں ایسی جنت عطا کرتا ہوں میرے فرشتے جا کر انہیں کچھ خبری دیتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں جا کر اسے کہو اب شروع اب شروع اب شروع اب کچھ خبری ہو رب کو رب مان کر قائم رہنے والے میں نے تجھے ایسی جنت عطا کی ہے جس میں تجھے وہ بھی ملے گا جس کو تُو کہے گا تجھے وہ بھی مل جائے گا جس کو تُو چاہے جائے جائے گا اگل میرے سمجھے تو جنت جانا ہر شخص کی خواہش اگل پکی ہوگی اب مجھے بتائیے جنت کیسے جائے گی دو زندگیہ پیدا ہونے سے لے کر ماؤں تک ایک زندگی ماؤں سلیتا جنت کے دروازے میں داخل ہونے تاک دوسری زندگی پیدا ہوا ماؤں تک ایک زندگی اس زندگی میں لباس چاہیے کھانا چاہیے مکام چاہیے گاڑی چاہیے جیسے ہی سانس بند ہوئی اپنا مکام چاہیے اب قبر چاہیے بڑا ایک خود سلو جو نہ ایک مفقر تھا اجیب لوگ ہیں پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں ایک ہی کیفیت ہے ولادت کی ایک ہی کیفیت ہے موت کی اور ایک ہی کیفیت ہے موت کے بعد کی یہ درمیان میں کیا ہو جاتا ہے کوئی آدھیں یہ میرے جاتے ہیں کوئی نہ میں تو بڑا ہی آدمی میرے جاتے ہیں کوئی نہیں ہے اسوط مولا امیر فرماتے ہیں مالی ابن آدم اور ابن آدم تو یہ ذہن نہیں دیتا ہے کہ تُو فخر کر اپنی ابتداء تو دیکھ اور اپنی انتہا تو دیکھ اول ہو نطفہ و آخر ہو جیفا تیری ابتگاہ پانی کا ایک نجس کترہ ہے اور تیری انتہا ایک ایسا مردار ہے جس کو ہاتھ لگانے سے غسل واجب ہوتا ہے کتنی اکڑے کتنی اکڑوں دکھا رہا ہے ہم جیسا کوئی یہ ایک مرد بجب اس کا فرشتہ یا جل آتا ہے روح کمس کرتا ہے ساری اکڑ دیر ہو جاتی ہے حضرت اللقمان حقیم نے اپنے بیٹے کو کہا تھا میرا بیٹا جب پوچھا تھا ماں ہوا مقاب العبراہ اب آبا بتاؤ عبرت کا مقام کیا ہے فرمایہ تھا دو چیزیں جا کر دیکھنا کانٹ تھی چیزیں کائے کھنڈرات دیکھنا جو کبھی محل تھے دوسرا قبریں دیکھنا جو کبھی بستے تھے قبروں میں لیٹنے والے جوان بھی تھے بہادر بھی تھے طاقتوار بھی تھے خمصورت بھی تھے نہ خمصورتی رہی نہ جوانی رہی نہ طاقت کیوں جی بولو نہ تھوڑو میرے ننل بھئی کوئی شہر ہے بھی نہیں تو میں اپنے موضوع سے ہٹنا جاؤں جنہ جونا ہر شخص کی خواہش ہر مومن کی خواہش لیکن کیسے جائے گا جنہ بیدا ہونے سے لے کر موت تک ایک زندگی گزارنی پڑے گی جس زندگی کے اندر بہت سے مسائل قصہ بنا ہے شیطان نے جب آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا اور اللہ سے یہ کہا تھا میرے ماں نے تو نے مجھے دربار سے نکال دیا ہے راندہ دربار بنا دیا ہے لیکن مجھے اتنی محلت دینا کہ میں خیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں اور تیرے لوگوں کو گمراہ کر سکوں اور تیرے چہنے والوں کو گمراہ کر سکوں تو اللہ رب العزت نے کہا جا محلت دیتا ہو اپنی پوری کوشش کر لے جو تیرا ہوگا وہ ہی گمراہ ہوگا جو میرا ہوگا وہ کبھی بھی گمراہ بولو جو اللہ کا ہوگا وہ کبھی بھی گمراہ سارے مل کے بولو جو اللہ کا ہوگا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا لیکن بچنا کر رہی ہے اور جہاں جا کرتوال والو شیطان جوے کھانے پہ نہیں جاتا شراب کیٹے پہ نہیں جاتا ہم تو اس کے بھائی کام کر رہے ہیں شیطان تو ادھر آتا ہے کبھی مجلس سے روکے گا کبھی عزداری سے روکے گا کبھی نماز سے روکے گا کبھی علم سے روکے گا کبھی نحج البلاغہ سے روکے گا کبھی قرآن سے اس وجہ تم جو کچھ جان دے اگر یہ قرآن کے قریب ہو گئے تو مجھ سے دور ہو جائیں اگر انہوں نے نحج البلاغہ پڑھ لی جو علی کے قریب ہوتا ہے وہ پھر شیطان سے دور ہوتا ہے علی کے قرب کا فائدہ ہی یہ ہے کہ علی تمہیں رب کے قریب کر دیتا ہے اور شیطان صرف دور کر دیتا ہے ہدایت کہیے ایسا ایسا انداز ایسا راستہ ایسا قریبہ بچے کوئی عقیدہ نہ بکاڑے بچے کوئی عمل کی مخالفت اس کے دل میں ڈالا لے بچے اس کو ہدایت کی ضرورت ہے اسے راستہ چاہیے اسے ہدایت چاہیے تاکہ یہ ہدایت اس کے عقیدے کو بھی بچائے اس کے عمل کو بھی بچائے اس کے کردار کو بھی بچائے اس کی سیلت کو بھی بچائے اور ایسا کردار اس کا بن جائے جب یہ گلیوں سے گزرے اسے بتانے کی ضرورت نہ پڑھے کہ میں علی والا ہوں یا حسین والا ہوں اس کا کردار چہرے کی داڑی آنکھوں کا حیاء آنکھوں کی پاکیزگی ہاں اس کے عزام کی آواز پر لب بیٹھ دہنا بین اور بیٹی کا حق دینا ہمسائے کا حق ادا کرنا کہ عمل یہ کردار خود بتا دے جو اتنا سہب ایک کردار ہے وہ علی والا ہی ہو سکتا ہے مر گیا اب ہدایت والا خاتہ اب فوت ہو گیا اب ہدایت والا خاتہ ختم اب اس سلسان ان میں جاعت کی ضرورت ہے میرے نے بسوئے بسوئے آپ کیا ضرورت ہے مرنے کے بعد نجات چاہتا ہے اور نجات کیا ہے قبر کے آزار سے نجات مشکل ہوگی نا پہلی رہا اوکھی ہوگی نا یہ گا لبیت بولو نا پھر برزخ اور مشکل پھر ایک وقت آئے گا جب زمین کو حلاوہ آئے گا ہر شہر نکال کے پیر پھنگے گی اور پھر اس زمین کو انسان کہے گا بتا تو صحیحہ تجھے کیا ہوگی پھر کہ ہوگا یہ مجلس کو در ہو جی نا باہر نکوتے ہیں چار چار آٹھ آٹھ چھے چھے دست دست کی ٹولیاں بن کے فرمایا جب حکم پر بردگار ہوگا قبروں سے بھی ایسے ٹولیوں کی صورت میں اٹھو گے اور اللہ کہے گا ان کو اٹھاؤ تاکہ ان کو میں اللہ ان کے عامال دکھاؤ یہ کوئی جھٹکارانے میں یہ فقط لوگوں کی باتیں ہیں اور لوگ تمہیں ذہنوں میں مطمئن کر کے تمہیں چلے جاتے ہیں کہ نہ نماز نہ روزہ نہ عمل نہیں کوئی عمل کے بغیر بکشے کا تصموری نہیں ہے کوئی عمل کے بغیر بکشے شرقہ یابی اور جنت کا تصموری نہیں ہے کس حالی سے مانتے ہو کس حسین کی باتیں کرتے ہو جس کا خود سر سجدے میں کٹا ہو جس کو پیدا ہوا تب ہی اللہ کا گھر دنیا سے گیا تب ہی اللہ کا گھر تو ایک ایک رات میں ہلا ہلا رکت نوافلہ نماز پڑھتے تھے جن کے گھر کے اندر صبح ہوتی تو قرآن کی آواز شام ہوتی تو قرآن کی آواز جس کے بیٹے نے نوکے صلاح پر قرآن پڑھا ہو جس کے گھر میں شبیہ شعور بھی جس کی بچیاں جس کے بچے جن کو خبر تھی کہ کل ہم قربان ہو جائیں گے بیٹے مارے جائیں گے بھائی مارے جائیں گے دوست مارے جائیں گے اصحاب مارے جائیں گے پھر بھی وہ رات جس حسین اور اس کی بہنوں نے قرآن اور نماز پڑھ کے گزاری ہو تو یہ کہتا ہے کہ بغیر نماز کے جنت میں لے جائے گا ایک انجھے کھوڑ ہے اور چپتہ سریت کھوڑ ہے کوئی حدیث نہیں دکھا سکتا ہے ماراست نہیں ہوتے کوئی ایک آیت نہیں دکھا سکتا ہے یہ نماز نہیں ہے وہ جو مسلح پہ کھڑا کر ہوتے ہیں وہ نماز ہے وہ عزاداری نہیں ہے اللہ کے رہے میں گل سمجھا بہت سے لوگ آج آپ کو ایک نینے افعاد ہی جائے یہ پرانے مزور بیٹھو نہیں آپ جانتے ہیں پرانے زمانے کے در جب زاکر مولوی پڑھ کے ممبر سے اترتا تھا گاڑی پہ جاتا تھا آپ لوگ اسے جو حدیعہ دیتے تھے یہ کہتے دیتے تھے نظر اللہ اب بولو بھائی نظر اللہ مل کے بولو نظر اللہ نیازی ہو سکتا ہے آج کیا ہوتا ہے فیس دے رہے ہیں کتنا قبی لفظ ہے یہ فیس اور آئیے یہ تعلیل میں خود محسوس کر مت دے کسی کو فیس جب آپ فیس بولتے ہیں تو تجارت کی بدبو آتی ہے جب نیاز بولتے ہیں تو محبت کی خوشبو آتی ہے آپ کی مسئل ہے آپ کامسرہ سیکھ جاتے ہیں یاد رہے ہیں میرے بھائی اور دوستو ہر عبادت کا ایک پھنا مطان میں چھوٹی سی مثال دیکھے آگے پڑھنا چاہتا ہوں سلوات دیجئے ذرا محمد وعالی محمد کی آتی ہے یہ سلوات ایسی پڑھ رہے ہیں کہ مولی سے جلدی جان چھوڑ دے ہو لیکن میں چھوڑ نہیں کوئی ذرا بلندتا سلوات پڑھیں آپ پہ حج واجب ہو اور آپ کہیں کہ اللہ صحیح حج واجب ہے پانچ لاکھ رفیہ لگتا ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک سال میں دو سال کی نمازیں پڑھتا ہوں لوگ روزانہ پانچ پڑھتے ہیں میں دس پڑھوں گا لیکن حج نہیں کروں گا مجھے رفعال والوں ذرا بتاؤ کیا حج کا فریضہ ادا ہو جائے اے تھوڑ گیا میرے انگلہ سننی آن دیگور کرنی آن ذرا کوشش کریں حج واجب ہے ساڑھے پانچ لاکھ رفیہ لگانے کا دن نہیں کرتی ہم نے اللہ صحیح سے کہا اللہ صحیح حج ہوتا ہے دو تین چار دن لگتی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک سال حج کے بدلے میں نماز پڑھیں تو مجھے آپ ذرا سوچ کے بتانا کیا وہ ایک سال ڈبل نماز حج کے فریضے سے آپ کو منجی کر دیگی کیوں 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 آپ کہیں گے مولانا صاحب ایک سال نہیں دس سال کی نمازیں بھی ایک سال میں پڑھ لیں تو حج کا فریضہ اس کی گردن پہ کیوں اس لیے کہ نماز حج کا نمو البدل نہیں روزہ نماز کا نمو البدل نہیں خمس زکاة کا نمو البدل نہیں زکاة خمس کا نمو البدل نہیں تو میرے مومن میرے پیارے میرے عزدار میرے بزرگ ذرا غور کر جس طرح نماز نمو البدل حج نہیں ہے اسی طرح عزداری بھی نمو البدل نمو نماز نہیں ہے حضرداری اللہ کی عبادت مجلس اللہ کا عبادت نماز اللہ کی عبادت اور یہ بالکل پوری تعلق سے کہہ بھی رانو اور مانتا ہو جو مجلس حسین کا منکر جو ماتم حسین کا منکر جو نماز کا منکر تینوں کا نہ رسول سے کوئی تعلق نہ حلی سے کوئی تعلق نہ حسین سے کوئی تعلق نماز بھی اسی گھر کی روزہ بھی اسی گھر کا حج بھی اسی گھر کا آپ کو حج کس نے بتایا آپ کو روزہ کس نے بتایا آپ کو عزداری کس نے بتائی غورات ہو نہیں ہے میری بات شاہد ایک کو میرے بھائی ان مپروں پر آ کر دنیا کو پیغام دور میں کہا کر دوں ابھی بیٹھے ہوئے آپ انڈال کے اندر ابھی آپ سن رہے ہیں مجلس ایک ہوتی ہے مجلس ایک ہوتا ہے جلوس ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جب آپ کا جلوس واہر نکلتا ہے کلی اور بزاروں میں گزرتا ہے وہاں فقط آپ نہیں ہوتے بہت سارے تماشائی ہوتے ہیں جو جل رہے ہوتے ہیں فقط تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں شیعہ ہوتا کون ہے شیعہ کہتے کسی ہیں تو میں کہا کر دوں میرے عزیز باوضو ہو کر عقیدہ لباس بیٹھ کر جلوس حسین نے چلا کر اور جہاں پر آئے ہی اللہ خیر الحمل کی آباد بہی مجھال مسلح تاکہ دنیا کو پتا چل جائے حسینی آ رہے تماشائی آ رہے اور یہ کام ممکن ہوگا جب ہم اپنے کردار سے کردار سے کردار سے تبلیغِ حسینیت کیا سبتو ہے یہ عزداری کوئی معمولی چیز ہے کوئی معمولی چیز ہے حضرتِ امامِ محمدِ باقر علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرتِ فضیل بن جسا رحمت اللہ علیہ امام کا روزِ شہادت بستر پہ تڑپ رہے ہیں زہر مل چکا آئے فضیل حاضر ہوتے امام کی خدمت کے اندر اور امام پوچھتے ہیں اوہے فضیل یہ بتا کیا میرے دادے حسین کی مجلس کراتے ہو کیا میرے دادے حسین کا ذکر کراتے ہو ہا مولا الحمدللہ ہم آپ کے دادا کی مجلس بھی کراتے ہیں ان کا ذکر بھی کراتے ہیں فضیل ذکر یہ تو بتا کیا اس مجلس اور ذکر کے اندر ہم آلِ محمد کے عامر کو بھی زندہ کرتے ہو ہاں مولا کرتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر تیرے اور میرے پانچوے امام نے فرمایا رحم اللہ منح یا عمرنا خدا اس پہ رحمت نازل کرے جو میرے دادے حسین کی مجلس کے اندر ہمارے عامر کو زندہ کرتا مجلس نام ہے عمرِ معصوم کو زندہ کرتا آہ میرے بھائی اگر بروزِ معاشر حسین ابن علی نے پوچھ لیا مارسِ جنت تو حسین ہے نا الحسن والحسین سیدہ شبابِ احلِ الجنہ حسن حسین ہے جنت کی جوانوں کے سردار جاگ دے بٹھے رہے ہیں اگر مولا حسین نے پوچھ لیا کہ بتا اوہ جنت لینے والے کیا کام وہی کرتا رہا جو میں حسین چاہتا تھا پھر کہتے ہیں اس لئے دوستوں حسین کو بات سمیٹی ہی ختم کر دیں اس دعا کے ساتھ کہ اپنے آپ کو تیار کیجئے آج بھی حسین کے بیٹے کو حبیب کی ضرورت ہے وہ بیٹا حسین کا جو پردہ عیبت میں بیٹھا ہے آج فرزل حسین کو کسی مسلم کی ضرورت ہے کسی جون کی ضرورت ہے کیسا جون اور کیسا مسلم قل بھی کربلا تھی آج بھی کربلا فرق یہ ہے کہ قل تلوال کی کربلا تھی آج حسین کا بیٹا تم سے تلوال نہیں مانگ رہا کردار آپ سنتے ہیں میرے بھائیو جو آپ آئے بیٹھیں آپ روتی ہیں پڑھ لیں مالک زہرہ کا بیٹا صبح و شام روتا ہے اور رو کر میرا بھاروہ امام کہتے ہیں لوگو میرے دادا کجڑ ہو کیا اور لوگو میرے دادی کا قصور کیا تھا وہ جھولے جاں کے زیارتیں آئے ہیں کہ پڑھے نہ آئے آپ کے امام کے نوحے بلند ہوتی ہیں اور اس لیے میں کہا تھا میرے بزرگو میرے علاقے کے بزرگو خدا تمہیں سلامت رکھے تمہارے گھروں کو آبادشاد رکھے تمہاری نسلوں کو پروان چڑھائے سہبے کردار شیعہ بنو ایسے بنو کی گلیوں سے گزرو تمہیں بتانا نہ پڑے لوگ سمجھ جائیں کہ یہ حسین والا آرہا ہے یہ علی والا آرہا ہے ایسا کردار اپنے گھروں کے اندر جاؤ اپنی بچیوں کو چادر کی تعلیم دو قرآن کی تعلیم دو سوچو تو سینا حسین ابن علی شبیہ شور بھی رو رو کر کہہ رہے تھے اللہمہ انی احب السلاة و تلاوتہ کتابے میرے مالک میں نے یہ رات اپنی جان بچانے کے لیے نہیں مانگی ہے میں نے اس لیے مانگی ہے کہ تُو جانتا ہے تیرے حسین تو تیری نماز اور تیرے قرآن سے کتنی بہت اب سوچو ذرا غور کرو آخر جملہ کیرو ذرا غور کرو بھنڈے پانی پی کر قرآن پڑھنا کو جا اور جس کو پتہ ہو کل بہن کے پاس بھائی نہیں ہوگا ماں کے پاس بیٹا نہیں ہوگا بیٹی کے پاس بھابا نہیں ہوگا لیکن وہ بیٹا وہ بھائی اور وہ بھابا پھر بھی رات قرآن میں بسر کر رہا ہو اور اس سے بڑا جملہ تجھے کیا دوں جب چلا ہے نبی ذاتیوں کا لٹا ہوا کافلہ اور لوگوں کے حجوم بڑا ہے زینب کو بھرا کی طرف تو کیا یہ بی بی نے نہیں کہا تھا اور میرے سجاد اور بابے کو کوہو نہ پڑھے میرے لاحل اور بابے کو کوہو نہ پڑھے قرآن اور لوگوں کی نگاہ تیرے بابا کی طرف جائے گی سجاد میرا فردہ بچ جائے گا سجاد میرا فردہ بچ جائے گا اے دوستوز الہور کرو یہ کربل ہا آج بھی تمہیں بولا رہی ہے لیکن ہاں کردار کے ساتھ ہاں عمل کے ساتھ ہاں سیرت کے ساتھ آج بھی تمہیں بولاتی ہے اور کہتی ہے آؤ حسین کے دفعی یاد کرنے والو آؤ حسین کی مشکلات کو یاد کرنے والو اور کام کام سی مشکلیں تھیں میرے قبلہ بزرگ ہوا رہا گئے ہیں میں بات کو سمیٹ رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں جب سارے مارے گے نہ غریب کے نہ زہر بچا نہ بولیر بچا نہ عام بچا نہ محمد بچا نہ اکبر بچے نہ خاصن بچے نہ عباس بچے نہ حبیب بچے ہاں تین استغاسیہ تیری امام نے بلند کی ہے حل من ناصرین جن سکلا حل من مغیسی یعی سنا حل من نظام بیزن کو انہارم رسول اللہ وہ ہے کوئی غریب کی مدد کرنے والا ہے کوئی اللہ راستی کی مدد کرنے والا اور اگر پوچھیں کہ مولا مدد کس کے لئے مانگ رہے ہو کہ آپ کیا عائدہ اپنے لئے نہیں میری ذہین ابا کے لئے رہے ہیں میری بیٹیاں پردہ دار اور میری بہنے پردہ دار اور میرے بائی پہلے استغاسے سے لے کر آخری سجدہ ادا کرنے تک ایک بار نہیں کئی بار میرے مظلوم امام نے کہا کوئی ہے میری ذہینب کی چادر بچانے والا کوئی ہے میری بہنوں کا پردہ بچانے والا یہی وجہ ہے کہ جب مقتل میں آئے نا اپنے بھائیوں اور بیٹوں کے روندے ہوئے لاشوں کو دیکھا وہ سیندن نوہا پڑا یا فرسان لہدہ یا عبدال السبھا میرے شاہ سواروں کہاں چلے گئے ہو میرے جواں مردوں کہاں چلے گئے ہو پہلے میں بلاتا تھا تم دار کے آتے تھے آج میں بلاتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے بیٹھی نینے سونے والا گومو ایوہل کرام میرے عزت داروں اٹھو میں تمہیں اپنے لیے نہیں بلا رہا اے فرطر کے ظہرہ اے سکینہ کے زخمی بابا آپ پھر کس لیے بلا رہے ہیں فرمایا اور دیکھو میری بیٹی آگے لیے رہ گئی اور میری بیٹی آگے لیے رہ گئی عجر کمل اللہ اور جب زین زلجنہ سے نیچے آگے اکرام اولا اور آپ تاریخ یہی کہتی ہے کہ حالت دار کیا ہے جہاں اترے ہیں وہاں زبانے ہوئے زبانہ تک جانے تک کئی بار غریب اٹھتا ہے پھر گر پڑتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر گر پڑتا ہے وجہ کیا ہے جب غریب اٹھتا ہے بہنوں کے خیام کو دیکھنا ہے کوئی تیر مارتا ہے ہزارہ کا زخمی بیٹا پھر گر پڑتا ہے پھر اٹھتا ہے اور کوئی نیزہ مارتا ہے اور کوئی پتھر مارتا ہے اور رونے والوں ایک ایسا رکھتا ہے جب کئی دیر گزر گئی حسین نہ اٹھے یہ جیما گویاں شروع ہوئی پتہ نہیں حسین زندہ ہے پتہ نہیں حسین مارے گئے شمرے لئین کہتا ہے ٹھےرو ٹھےرو میں تمہیں ابھی پتہ کر دیتا ہوں کہاں کیسے پتہ کرو گے کہاں گھوٹ سواروں کا دستہ دیار کرو کہاں گھوٹ سواروں کا دستہ دیار ہوا کہاں اب اسے کیا کرے کہاں اسے زینب کبرہ کے خیمے کی طرح چلا اور چند کگم چلا کہ زہرہ کلال اور زمین کربلا پہ اٹھا کہاں کمینہ حیاء کر ابھی میں زندہ ہو اور میری بہنے پردادار ہے اور میری بیٹیا پردادار موسیقی